کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم راضی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں کبھی پرچم میں لپٹے ہیں شہیدان وطن کے حوصلے تھے دیت کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج کے مہمان کے گرامی جناب حنیف عباسی صاحب کو آج جو ہمارا یوم تقریب شہدہ کا ایوٹ ہے اس پہ مہمان خصوصی کے طور پر جب ہم نے انوائٹ کیا تو اس کے پیچھے ہماری ایک سوچ تھی وہ یہ سوچ تھی کہ جس طرح کی انہوں نے مشکل دور گزارا لیکن انہوں نے کبھی یہ پاکستان کے خلاف افاجہ پاکستان کے خلاف انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تو اس طرح کے جو سیاستدار ہوتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں رول موڈل کے طور پر پولیٹیشنز میں اوجاگر کیا جائے کیونکہ دیکھیں اگر ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں کریں گے اور جس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن ہو رہی تھی وہ ہمارے ملک کی بقا کے لیے خطرہ تھا اور جس طرح سے آج ہم یہ شہدہ کے لیے فنکشن کر رہے ہیں اسلام برچمبر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی شہدہ تقریباً ایٹی سکس تھاؤزن شہدہ ہیں جو یہ وار انٹ ایرر جب سے شروع ہوئی اور انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ان کو خراجہ تحسین پیش کریں اور ان کی فیملیز کو یہ احساس دنائیں کہ ہمارے دل میں ان کے لیے جو عزت کا رتبہ ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا اور ہم ہمیشہ عوام جو ہے پاکستان کی وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ اور ان شہدہ کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جب پاکستان مارز وجود میں آیا نائنٹین فورٹی سیون میں تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارا دشمن ملک ہے اس نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہی کوشش کی کہ وہ کشمیر کو پاکستان سے الگ کر دے اور پورے کشمیر پر قابض ہو جائے اور ہمارے جو اس وقت کے فوج جو لیمیٹڈ فوج تھی اس وقت کیونکہ ہمارا ملک لیا لیا بنا تھا اور ہمارے ہی لوگوں نے جا کے ازار کشمیر بلگر بلکستان کو وہاں پہ فائٹ کیا اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس لڑنے کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں ہتھیار بھی نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی بورڈر پہ گئے اور دشمن کے ساتھ لڑے اور انہوں نے وہاں پہ جام شادت نوش کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نو مہی کو ہوا جو ہمارے شہیدوں کی نشانیوں کو آگ لگائی گئی میں یہ سمجھتا ہوں ایزے پاکستانی ہم تمام لوگوں کا سر شرمندگی سے نیچے جھکا ہوا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اور میں خاص طور پر یہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے کل کروینچن سینٹر میں شہیدوں کی فیملیوں کے ساتھ مرے اور وہاں پر ایک ایک شہید ایک ساملی کے بچے کے پاس گئے اس کی ماں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں بطور وزیر آزم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں یقین جانئے وہ مناظر میں نہیں بھول سکتا جب پرائم منسٹر صاحب باپس آ کے اپنی چہر پہ بیٹھے تو وہ جو ویڈیو چل رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری ماہیں وہاں پہ بیٹھی میں تھی وہ زاروں کتار ہونے لگ گئے اور میاں صاحب دوبارہ ماہ سے اٹھے اور ان کے پاس گئے ان کو پانی خود پلایا انہوں نے یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور اس وقت تک ان کے پاس کھڑے رہے ان کے ساتھ زاریں یقینی کرتے رہے اور ان کو دلاسہ دیتے رہے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس طریقے سے نو مہی کو ہماری عملاء کو فوجی عملاء کو نقصان پہنچایا گیا اگر کوئی بھی بندہ قانون کو جانتا ہو 1923 کے ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی پاکستانی کسی بھی عملاء کو نقصان پہنچائے گا تو وہ مجرم کہہ دائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے اور اسلام بچ چمبر کے پلیٹ فارم سے باعثی ہے پریزنٹ اسلام بچ چمبر میں اس ایکٹ کو پینڈم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو عزت اور وہ رتبہ جو ہمارے شہیدوں کو دینا چاہیے اس کے لیے اب ہمیں مزید میند کرنی پڑے گی مزید ریلیاں کرنی پڑے گی تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جب یہ ہو رہا ہوگا جب جی ایچ ڈیو پہ حملہ ہو رہا تھا جب اور کمانڈر ہاؤس اور شہدہ کی یادوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا تو وہ مائن جن کے بچے شہید ہوئے جب وہ یہ تیوی پہ دیکھ رہی تھی تو ان کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے پاکستان کیلئے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی افعاد مضبوط ہو میں یہ سمجھتا ہوں نو مائی کے دن پاکستان میں سیول وار کرانے کی ایک انٹرنیشنل سازش لی گئی اور میں سمجھتا ہوں ہماری افعاد پاکستان نے اور ہماری سیاسی قیادت نے جس دانشمندگی سے اس کا سامنا کیا اور تمام دشمنوں کے ارادے میں سمجھتا ہوں خاک میں ملا دیئے اور اسی طرح کی ہمیں لیڈرشپ کی فوج میں بھی اور ہماری پولیٹکس میں بھی ضرورت ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سفت جنریشن وار فیر ہے لیکن پہلے وارن ٹیرر تھی ہمارے سوات اپریشن ہوا ایجنسیز میں اپریشن ہوا لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ جو ہماری سوسائٹی کے ہماری میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے پانچ پلر ہیں اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ پاکستان کا وجود خطر میں پڑ جائے تو میں آج اس پلیٹ فارم سے تمام جو پاکستان کے پلرز ہیں گورنمنٹ کے پلرز ہیں ان سے ہی اپیل کرتا ہوں خدارہ آپ ایک پیچ پہ آئیں نہیں تو ہمارا دشمن تاک رضا کے گٹھا ہوا ہے وہ کسی ٹائم بھی ایسا حملہ کر سکتا ہے کہ خدا لوگ واسطہ ہمیں انیس سو اکتر دوبارہ دیکھنے کو ملے میں نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان دن رات ترقی کرے اور پاکستان کا ہر جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کو تیار ہے لیکن دشمن کے سامنے جھکے گا نہیں اور اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس ہیں اور جو افاجے پاکستان ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے کبھی بھی پاکستان ہی کے ہوا اور افاجے پاکستان اس کی پر کبھی کنپرومائز نہیں کرے گی اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کے تمام رادے خاک میں ملائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے شہید ہیں یہ جو افاج کے لوگ ہیں یہ سردی میں رات میں جب بارڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ یقین جانئے ہم اپنے گھر میں چین کی زندگی بسر کرتے ہیں اپنے بستر میں سوتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اگر ہم ہی نہیں کی عزت نہیں کریں گے تو یقین جانئے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے کہ ہماری کبھی عزت نہیں ہوگی پورے دنیا میں اگر ہم اگر ہم اس طریقے سے نہیں ان کو سراجے اکیقل پیش کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نیوکلئر ایسٹس ہیں وہ محفوظ ذاتوں میں ہیں اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے وقت میں اپنی ڈپلومیٹک اسے اپنے دشمن کو یہ بتائے گا ابھی جی ٹوئنٹی کا اجلاس ہوا یہ ہمارے ہی پرائیم مینسٹر اور جو ہمارے فورنر مینسٹر صاحب ہیں ان کی ڈپلومیسی ہے کہ جتنے ممالک نے وہاں پہ شرکت کرنی تھی انہوں نے انکار کر دیا تو میں خراجے تحسین پیش کرتا ہوں جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری جو افواج ہے وہ ہمارے اندرونی اور بیرونی خطرات سے اگاہ ہے وہ صرف ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو ہماری عوام ہے یہ جو قوم ہے یہ ایک پیچ پہ ہونی چاہیے یہ جو پولرائیزیشن ہر ذہن کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے جب ہم ایک پیچ پہ ہوں گے تو آپ یقین جانیے جب انیس سو سترہ میں پاکستان دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت بن چکا تھا اور آگ ہم اٹھالیسویں نمبر پہ جا چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کانٹینیوائشن آف پولیسیز نہیں تھی ایک گورنمنٹ صحیح کام کر رہی تھی اس کو اٹھا کے بائر کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب اگر ہمارے ملک کی اکانومی کو اپنے ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ایک لانگ ٹرم پولیسی چاہیے بنگلہ دیش کی اگزیمپل آپ دیکھیں وہاں پہ دس سال سے کانٹینیوائشن ایک پارٹی کی حکومت ہے اور جس طریقے سے ان کی سپورٹس بڑھ رہی ہیں جس طریقے سے وہ ترقی کر رہے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں جتنا ٹیلنٹ پاکستانی عوام میں ہے پاکستانی یوت میں ہے اور جس طرح سے ہمارے پولیٹیشنز کام کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے بیلونی خطرات ہیں جس طریقے سے ہماری ایجنسی اور ہماری فوج اس کے ساتھ لڑ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے آنے والے وقتوں میں بہت ترقی کرے گا لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں افواج پاکستان کے پیچھے متحد رہنا چاہیے اور یہ کسی صورت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ افواج پاکستان کے کسی بھی ایک ایک کی وجہ سے پاکستان کی کوئی چیز کامپرومائز ہوگی یہ افواج پاکستان ہی ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں آخر میں ہمارے سپاہ صلاح آسیم علی صاحب کو یقین دیرانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی بزنس کمیلٹی ان کے ساتھ ہے ہر مشکل فیصلے میں ان کے ساتھ ہے اور آپ یقین جانئے کہ اگر اگر اس طرح ہی رہا جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش تھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے ریسپونڈ کیا ریلیز نکالی ہر چگہ پہ جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دشمن کے سامنے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں آخر میں میں ایک دفعہ پھر اور آخر میں میں نہیں کہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات